موسیقی نا کر قسمت کی لکیروں پہ یقین ہے گالیب قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے کہتے ہیں اگر آپ کے اندر کچھ کر گجرنے کا جنون اور ججبہ ہے تو آپ اپنے سامنے چٹان جیسی کھڑی مسکلوں کو بھی در کنار کر کے اپنی منجل کو ایک دن پا لیتے ہیں ایسی ہے کہانی دیش کے سب سے خوبصورت راجے جمہو قسمیر سے آئی ہے جمہو قسمیر کے رہنے والے آمیر حسین نے کچھ ایسا کر دکھایا ہے جس سے دیکھ کر ہر کوئی انہیں سلام کر رہا ہے یہاں تک کی کرکٹ کے بھگوان کہے جانے والے پور کرکٹر سچین تیندلکر بھی ان کے دیوانے ہیں اور ان کے ٹیلنٹ کی سرحانہ کر رہے ہیں سچین تیندلکر نے اپنے ایک ٹیویٹ میں لکھا ہے کہ آمیر نے اسمبھاؤ کو سمبھاؤ کر کے دکھایا ہے میں ان سے بہت پربھاویت ہوں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے من میں کھیل کے پرتی کتنا پیار ہے اور سمرپن ہیں یہی نہیں سچین نے آمیر سے ملنے کی اچھا بھی جاہر کی ہے اور ان کو اپنی جرسی بھیٹ کرنے کے لیے کہا ہے آپ کو بتا دے کہ آمیر کے دونوں ہاتھ نہیں ہونے کے باوجود بھی وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں خاص بات یہ ہے کہ وہ اپنے ٹیم کے کپتان بھی ہیں اسلام علیکم میں وسیم اکرم میوار ڈائیری پر آپ کو آمیر حسین لون کی پوری کہانی بتاؤں گا مگر آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہو سکے کہ اس ویڈیو کو سیئر کر دیجئے کسمیر کے انتناگ جلے کے واگم گاؤں کے رہنے والے آمیر حسین لون کو ٹھیک سے یاد نہیں کہ وہ کپ پیدا ہوئے تھے ان کا اندازہ ہے کہ ساید وہ 1989 کا سال دہا ہوگا حالانکہ وہ دربھاگے پونٹ دن ان کی یادوں میں بلکل تاجہ ہے وہ 1997 کا ایک رویوار تھا جب وہ اپنے بھائی کے لیے کھانا لے کر اپنے پتا کی آرہ مسین یعنی کی لکڑی چیرنے کے کار کھانے پر پہنچے تھے اور وہاں درگھٹنا میں ان کے دونوں ہاتھ پوری طرح سے کٹ گئے تھے جندگی کے ایسے تمام انوبہو ان کے جہن میں کچھ اس طرح درج ہیں جیسے وہ کل ہی کی بات ہو وہ یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں اس حادثے کے بعد میری حالت ایسی تھی کہ گاؤں والوں نے تو مجھے مرا ہوا سمجھ کر دفنہ دینے کی صلحہ دے ڈالی تھی پھر کسی طرح ایک پڑوسی نے ہمت جھٹا کر انہیں قریب کے آرمی کیمپ تک پہنچایا وہاں کیسے ایک سینک نے انہیں فیسٹیٹ دی اور پھر انہیں بارہ مولا میں ہڈیوں کے اسپطال پہنچایا یا پھر کس طرح ان کے پتا بصیر اہمن کو ان کے علاج کی خاطر اپنی جمین جائداد تک بیچنی پڑی اسپطال میں سالوں بتانے کے بعد جب آمیر باہر نکلے تو وہ احساس ان کے لیے کچھ ویسا ہی تھا جیسے جمہو قسمیر کی لمبی سردیوں کے بعد بسند کی بہار واپس لوٹی ہو لیکن ان کے گاؤں والوں کی تانے سے یہ حساس کچھ پھیکے پڑ گئے انہیں پتا چلا کہ ان کے پڑوسیوں نے ان کے ماتا پتا کو کیا کیا سجھاؤ دیے کسی نے کہا کہ اس کی جندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے اسے جہر کا انجیکشن دے دیا جائے کسی نے کہا کہ میج پر کھانا رکھ دو اسے اپنے مہو سے کھانے دو حالانکہ اس کی پیاری دادی فاجی ان کی سب سے اچھی دوست تھی انہوں نے آمیر کی اچھے سے پرورش کی اس کے دماغ میں اٹھنے والے بونڈروں کو ایک دسا دی اور اسے مرحمہ گاؤں کے سکول جانے کے لیے سمجھایا بجھایا آمیر نے خود کو نیچہ دکھانے والے اپمانت کرنے والی ہر ایک بات کو ایک چنوٹی کی طرح لیا اور اسے کو سیکھ کر خود کو بہتر اور مجبوط بنانے کی کوسس کی ہاتھ نے ہونے کی وجہ سے وجو نہیں کر سکے تو وہاں سے لوٹ آئے اور خود سے ہی اپنی صاف صفائی کا دھیان رکھنا سیکھا ایک پڑوسی کے سادی سماروں میں جب کسی نے انہیں کھانا کھلانے کی جہمت نہیں اٹھائی تو بیچارہ آمیر گھر لوٹ آئے اور پھوٹ پھوٹ کر رویا بعد میں انہوں نے اپنی دادی فاجی سے ایک چمچ مانگا تاکہ وہ بینہ کسی کی مدد کے کھانا کھانا سیکھ سکیں آمیر کا یہ ججبہ دیکھ انہوں نے اسے دعائیں دی اس ورد تمہیں کبھی بھی کسی کا محتاج نہ رکھے ایک کڑبے انوبہوں سے آمیر کو سکھایا کہ انہیں کبھی کسی کا محتاج نہیں رہنا ہے جب وہ آٹھ وی ککچھا میں تھا تب ایک بار سکول جاتے وقت اس کے پینٹ کا بٹن ٹوٹ گیا اور پینٹ پیرو سے نیچے کھسک گیا وہ سرم کے مارے سرک سے چھلانگ لگا کر کنارے کھائی میں کود گئے انہوں نے وہاں سے گجرنے والے کئی رہاگیروں سے مدد مانگی لہن سب نے انزونا کر دیا وہ اندھیرہ ہونے تک وہیں گڑھے میں چھپے رہے بعد میں انہوں نے اپنا پینٹ دانتوں سے پکڑا اور کھیتوں کے راستے اپنے گھر کے لیے دوڑ لگا دی آمیر کے پڑھانے والے ایک ٹیچر نے ان کے اندر کرکٹ کے ٹیلنٹ کو پہچانا جس کے بعد ان کے ٹیچر نے آمیر کو پیرا کرکٹ سے روبرو کر آیا کرکٹر آمیر کی کہانی ہمیں ہندی فلم کے اقبال کی کردار کی یاد بھی دلاتی ہے جس میں گونگے اور بہرے لڑکے کو ایک کامیاب کرکٹر بنتے دکھایا گیا تھا جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آمیر نے اپنے دونوں ہاتھ مہج آٹھ سال کے عمر میں ایک درگھٹنا میں گوا دیے تھے دونوں ہاتھ نہیں ہونے کے باوجود بھی آمیر بلے باجی کرنے کے لیے بیٹ کو کندھے اور گردن کے مدد سے پکڑتے ہیں اس کے علاوہ وہ گیند باجی کرنے کے لیے اپنے پیروں کا استعمال کرتے ہیں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح بلے باجی کر رہے ہیں اور گیند باجی بھی کر رہے ہیں جب وہ دسویک اکچھان پڑتے تھے تب انہوں نے گاؤں کے لڑکوں کے ساتھ اپنا پہلا میچ کھیلا تھا وہ گیند باجی کر رہے تھے سامنے کھڑا لڑکا لگتا دو چھکے جڑ چکا تھا تب آمیر نے ایک ساندار یورکر ڈالی انہوں نے پہلے ہی اور میں دو وکٹ چٹکائے بلے باجی کرنے اترے تو ناباد رہتے ہوئے دس رن بھی بنائے بینہ باجیو والے آمیر کو مین آف دب میچ چنہ گیا دوہزار سولہ میں انہیں جمہو کسمیر کے پیرا کرکٹ ٹیم کا کپتان بنایا گیا اسی سال ٹیم انڈیا کے اول راؤنڈر اجے جڑے جانے انہیں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ دوہزار سترہ میں کھیلے گئے ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کا مینچ دیکھنے کے لیے اپنے خرش پر ممبئی بلایا تھا دوہزار سترہ میں انہیں پنجاب سوہ بیمان سممان سے نوازا گیا مکیا تھے تھی نو جو سنگھ سدھو نے ان کی تاریخ میں اپنے ہی انداج میں گالب کی دو لائنیں کہی تھی جو ان کے لیے ہمیشہ خاص بن کے رہ گئی اس وقت آمیر حسین لون پھر سے چرچا میں اور حال ہی میں مسہور بجنس مین اور مہندرہ کمپنی کے مالک آنند مہندرہ نے ان کو کول کیا اور ان کی مدد کی پیسکس کی ہے مہج آٹھ سال کی عمر میں دونوں ہاتھ گوانے کے بعد بھی آمیر نا امید نہیں ہوئے انہیں اپنی محنت پر پورا یقین تھا کہ وہ ایک دن وہ کر دکھائیں گے جس سے ہر کوئی دیکھ کر سلام کریں گے آمیر نے میڈیا کو بتایا کہ حادثے کے بعد میں نے امید نہیں ہاری اور جم کا کڑی محنت کی میں کسی پر بھی نربھن نہیں رہتا ہوں اور خود سے سب کچھ کر سکتا ہوں حادثے کے بعد میری طرف کسی نے مدد کا ہاتھ نہیں بڑھایا یہاں تک کی سرکار نے بھی میری کسی طرح کی مدد نہیں کی تھی لیکن میرا پریوار ہمیشہ میرے ساتھ کندھے سے کندھے ملا کر ساتھ کھڑا رہا اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ میں آج کرکٹ کے وجہ سے پہچانے جانے لگا ہوں تو دوستو یہ تھی ایک جنونی اور جوسیلے یوہ آمیر لون کی کہانی جس نے باجووں سے دونوں ہاتھ نہ ہونے کے باوجود ہو کر دکھایا جو لاکھوں لوگوں کے لئے پیرنا کا ویسے بن سکتا ہے یدی آپ کے آس پاس بھی کوئی ایسی پرتبہ ہے کہ کچھ الگ کر رہی ہے تو کن پر اسکرین پر دیئے ہوئے نمبر پر کول کر کے ہمیں بتائے تاکہ ایسے یوہ آم کو جوس ججبے سے بھری کہانیاں ہم لوگوں کو دکھا سکیں ویڈیو میں یہاں تک بنے رہنے کے لئے آپ کا بہت بہت سکریہ ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو سیئر کر دیجئے موسیقی 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 موسیقی